انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہولا للمنکر جتنی بھی راٹروں کی ہدایات ہیں اور حکومت کی طرح سے گائٹ ڈائن میں بھی دی گئی ہیں اس کا احتمام کریں اور فاصلے سے کھڑے ہونے کا بھی احتمام کریں کیونکہ ایک ظاہری تجبیر ہے تقدیر پھر بھی غالی ہے ایک ظاہری تجبیر ہے اور اس تجبیر کے اختیار کرنا تقدیر کے خلاف یہ یقین کے ایمان کے تمثل کے خلاف حدیث میں ہیں پھر بھی اللہ کا عمل اس کے لئے ہوگا ہوگا لیکن ظاہری اسواب میں ہمیں اس کا احتمام کرنے سے دوسری بات یہ ایک ضروری ہے کہ دعوت اور عبادت کے دعوت اور عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے تمام شعور والوں کو مضمئن کرنا یہ جی ہماری ذیمہ داری ہے یہ جی ہماری ذیمہ داری ہے کہ دعوت اور عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ہر شمعہ لوگوں کو مطمئن رہو اس میں ہمارے ساتھیت مزید والے میں اور واقعی تمام لیہی کی مساجدوں یا اندرستان بھر کی مساجدوں یا عالم بھر کی مساجد ہیں ہر جگہ کے ساتھ سے کوئی اس کا احتمام کرنا چاہیے ہر شخص کو کے پاسلے بھی رکھیں اور ماسکر بھی احتمام کریں ایک تدبیر ہے ڈاکروں کی حیائیات پر عمل کرنا اپنی صحیح کے لئے ہے مرز سے بچنے کے لئے ہے مرز سے بچنا یہ شکر ہے اور کسی ایسے عمل کو کرنا جس سے مرز کا اندیشہ ہو یہ اپنے بدن کی نعمت کی ناشکری ہے کیونکہ سب سے بڑی نعمت وہ صحیح ہے کیوں اس لئے بدن عبادت کے لئے ہے اور آگے تہینہ دورا دعوت اور عبادت کا مہینہ آ رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ دعوت اور عبادت کے لئے دعوت اور عبادت کے لئے دعوت کرنے کا مہینہ ہے اس میں وہ عمال وہ طریقہ اختیار کرو جسے جسے ان کو قوت اور صحیح حاصل رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے قیام کے لئے سیام کے لئے راتوں کے تحجد کے لئے دنبر روزہ رکھنے کے لئے اس کے لئے جس قوت کی ضرورت ہے اس قوت کے حاصل کرنے کی عراجے سے اختیار کا کرنا خود عبادت کا ایک حصہ ہوا عبادت کے لئے قوت حاصل کرنے کا واسطہ ہے اختیار کرنا تمہارا اختیار کرنا عبادت میں شمار ہو اختیار کرنا عبادت میں شمار ہو اس میں تمام ساتھی اس کا اختیار ہو جتنی بھی راتوں کی ہدایات ہیں اور حکومت کی طرف سے لائٹ ڈائن جو ہی دی گئی ہے اس کا احتمام کریں ماسک کا بھی احتمام کرنے لگانے کا اور فاصلے سے کھڑے ہونے کا بھی احتمام کریں کیونکہ ایک ظاہری تدبیر ہے تقدیر پھر بھی غالی ہے ایک ظاہری تدبیر ہے اور اس تدبیر پہ اختیار کرنا تقدیر کے خلاف یہ یقین کے ایمان کے توقع خلاف ہر جیس میں ہیں پھر بھی اللہ کا عمل جس کے لئے ہوگا ہوگا لیکن ظاہری اسواب میں اس کا احتمام کرنے سے دوسری بات یہ ایک ضروری ہے کہ دعوت اور عبادت کے دعوت اور عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے تمام شعب والوں کو مجنعین کرنا یہ بھی ہماری ذیمہ داری ہے یہ بھی ہماری ذیمہ داری ہے کہ دعوت اور عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ہر شعب والوں کو مطمئن رکھو اس نے ہمارے ساتھی اس مزید والے بھی اور واقعی تمام لہی کی مساجد ہوں یا اندوستان بھر کی مساجد ہوں یا عالم بھر کی مساجد ہیں ہر جگہ کے ساتھ سکے اس کا احتمام کرنا چاہیئے ہر شخص کو کہ فاصلہ بھی رکھیں اور ماسکہ بھی احتمام کریں ایک تدبیر ہے ڈاپلے کی ہجائیات پر عمل کرنا اپنی صحیح کے لئے ہے لائے کامی کرنا صحیح کے لئے مرض سے بچنے کے لئے ہیں مرض سے بچنا مرض سے بچنا یہ شکر ہے اور کسی ایسے عمل کو کرنا جس سے مرض کا اندیشہ ہو یہ اپنے بدن کی نعمل کی ناشکری ہے ان کے سب سے بڑی نعمل وہ صحیح ہے جو اس لئے بدن عبادت کے لئے اور آگے تہینہ دورا دعوت اور عبادت کا مہینہ آ رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ دعوت حفاظت کے زمان کرنے کا مہینہ ہے اس میں وہ عمال وہ طریقے اختیار کروں جس سے جسم کو قوت و صحیح حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے قیام کے لئے سیام کے لئے راتوں کے تحجد کے لئے دنبر روزہ رکھنے کے لئے اس کے لئے جس قوت کے ضرورت ہے اس قوت کے حاصل کرنے کے عراجے سے اختیار کا کرنا خود عبادت کا ایک قصہ ہو عبادت کے لئے قوت حاصل کرنے کے لئے اختیار کرنا تمہارا اختیار کرنا عبادت میں شمار ہو اختیار کرنا عبادت میں شمار ہو اس میں تمام ساتھی اس کے احتمام دے